اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ڈکس بڑی خوش ہو رہی تھی ویسے بھی آپ پارک میں جائیں تو یہ اس طرح پاس آتی ہے کہ جیسے کوئی کھانے کی چیز ڈالنے والے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی کھانے والی چیز ہوگی تو میں لے کے گئی تھی ساتھ برہڈ وغیرہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس لیے میں لے کے گئی تھی کہ چلو ڈکس کو فیڈ کریں گے اور اس کے بعد میں نے آج سوچ لیا تھا کہ آج میرے وہ کیا کہتے ہیں کہ دن سوار ہو گئی تھی کہ آج میں نے وغ کرنی ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے تو یہ والا جو پورا راؤنڈ میں نے لگایا تھا جہاں سے جو بڑے بڑے درخت نظر آ رہا تھے وہاں سے لے کر پورا چکر میں نے کاٹا تھا تقریباً ایک گھنٹہ میں نے لگایا کافی اچھی وغ ہو گئی تھی اور تھک بھی بہت گئی تھی میری ٹانگیں تو بالکل جواب دے گئی تھی لیکن ماشاءاللہ انجوئے بھی بہت کیا مزہ بہت آیا لیکن تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی کافی ارسے کے بعد میں نے اتنی وغ کی تھی تو اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی شروع میں تھوڑی تھوڑی کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد آستہ آستہ سپیڈ اپ کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے فٹا فٹ کاری دی اور واپسی پر آتے ہوئے میں دیسی سٹور میں گس گئی کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی چیزیں ایک دو چاہیے تھی لیکن جب بندہ شاب میں گس جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ بھی لے لے تو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے جو نظر پڑی اچھا لگا وہاں میں نے لے لیا میں نے سوچا تھا کہ یہ ٹرائی کروں گی اور یہ والے جو ٹنجرین ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگے بلکل جو پاکستان میں ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی تھے اور یہ دو میں نے لی تھی ٹو فر اپن پاؤنڈ کیوکمبر تھی تو یہ میں نے دو لے لی تھی پھر اور یہ تین میں نے تین جوے گالک کے لیے تھے اور زیادہ تر میں یوز کرتی ہوں جو ہوتا ہے جنجر گالک پیسٹ وہ والی میں یوز کر لیتی ہوں لیکن جو فریش کا مزہ ہوتا ہے وہ اس میں تو نہیں ہوتا لیکن جی ہے کہ کام جلدی ہو جاتا ہے تو یہ والے کچھ کلرز چاہیے تھے فوڈ کلرز جو ہوتے ہیں وہ میں لائی ہوں اور یہ والے میں اس دفعہ پاورڈ فار میں لائی ہوں پہلے جو میں لائی تھی وہ لیکوڈ والے تھے کیونکہ کیک وگرہ بناوں تو اس میں وہ یوز کروں جو بیٹر ہوتا ہے وہ زیادہ پتلا سا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ والے یوز کروں گی اور وہ والے اتنے اچھے بھی نہیں نکلے تھے کیونکہ ان کا کلر جو ہے وہ جو لکھا ہوا تھا وہ اور تھا اور جب چاول جو بنائیں اس میں ڈالیں تو اس کا کلر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ والے ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ کیسے ہیں اور یہ مہگو چٹنی اور املی کی چٹنی یہ والی مجھے بہت پسند ہے چاٹ وگرہ پر میں یہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہ ماشمالو یہ حلال تھے بچے پسند کرتے ہوں یہ لائی ہوں اور اس کے علاوہ یہ پاپکون بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا تو ہر وقت مو چلتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ سناکس ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس لئے ساتھ لے آئی تھی یہ والے نوڈلز میں زیادہ یوز کرتی تھی اور اس طرح یہ ایک نوڈلز جو ایزڈا کے ہیں یہ والے میں نے سوچا کہ یہ والے ٹرائی کروں گی کہ دکھنے میں تو ایک جیسے لگتے تھے اور یہ جنجر اور گالک پیسٹ تھی یہ آفر پہ تھی تو اس لئے میں نے دو لے لی ہیں ای تنک سیونٹی فائی پی کی ایج تھی اور اس کے علاوہ یہ کیرٹس ہی گجریلہ بنانے کے لئے اور سیلیڈ وغیرہ کے لئے تو جب ہم پارک سے واپس آئی تھے تو اب بلکہ حمد نہیں تھی کوئی کھانا وغیرہ بنانے کی اتنی تھک گئی تھی کہ مجھے پین کلر لینا پڑی اور میں نے سوچا کہ ساتھ میں چلو فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں آپ فروٹ سیلیڈ کہہ لیں یا فروٹ چارٹ جو بھی آپ کہتے ہیں تو یہ میں بناؤں گی جو بھی فروٹس گر میں آویلیبل ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور ایپل یہ تین فروٹس مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہی میں یوز کرتی ہوں اور جو ہوتے ہیں کنڈو تنجرین جو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سارے فروٹس میں نے کٹ کر لیا ہے اور گریپس بھی میں نے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ثابت بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی اور آپ چاہیں تو اس میں جو ڈبل کریم ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے یوگرٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے اور یوگرٹ کے بعد تھوڑی سی شگر اپنے پسند کے مطابق اگر نہ ڈالا چاہے تو نہ ڈالیں لیکن اس سے جو ہے فروٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلس ہو جائے گا نہیں تو اتنا وہ یوگرٹ تھوڑا سا پلین ہوتا ہے تو اس کا اپنا فلیور ہوتا ہے اس لیے سارے فروٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکس ہو جائے گا اور آپ کو اچھا لگے گا اور یہاں پر میری مزے دار سی فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو آپ اسے کسی بھی وقت انجوئے کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دوسرا دن ہے ماشاءاللہ بچے ابھی تک سو رہے ہیں الحمدللہ نہیں تو وہ صبح صبح ہی اٹھ جاتے ہیں سات بجے اٹھ جاتے ہیں لیکن کل کی جو ووک انوڑکی ہے نا اتنے تھک گئے ہیں میرا تو برا حال تھا میرا تو مت پوچھے کہ کیا حال ہوا لیکن الحمدللہ کہ میں صبح اٹھ گئی تھی نماز کے ٹائم پر اٹھ گئی تھی تو اس کے بعد میں دوبارہ نہیں لیٹی پر چائے کا پانی رکھا ہوا کیٹل میں ساتھ اور ساتھ میں میں گرم پانی اور لیمن ملا کر پیوں گی اب تقریبا بارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے سوچا کہ میں ساتھ میں بچے ابھی کھیل رہے تھے تو اتنے میں یہ میں پیٹن سیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے سوئنگ کے لیے پیٹن چاہیے تھا تو میں وہ بناوں گی انشاءاللہ تو ویڈیو بھی بناوں گی تو اس لیے یہاں پر میں نے جو پیپر ہے وہ میں نے سیٹ کر لیا ہے جب ضرورت ہوگی تو میں پھر پیٹن ریڈی کر لوں گی اور ساتھ میں یہ شام کو میں نے گجریلا بنایا تھا گاجر کا حلوہ گجریلا نہیں ہے یہ گاجر کا حلوہ ہے گاجر کا حلوہ کی ریسپی میں نے شیئر کی تھی تو میرے چینل پر موجود ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے یہ بہت مزے کا بنا تھا اور یہاں پر میں نے لسٹ بنا لی ہے to do لسٹ جو ہوتی ہے کہ مجھے آج جتنے کام کرنے ہیں وہ سارے میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ میں وہ سارے کام کر لوں آسانی کے ساتھ اور ماشاءاللہ کافی موٹیویشن بھی ملی مجھے اس سے اور میں کافی حد تک کم جاب ہوئی کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو میں نہیں کر پائی لیکن الحمدللہ میں نے ساری چیزیں سارے کام کمپلیٹ کر لیے تھے اور یہاں پر آج میں بنا رہی تھی جو پلاو ہوتا ہے وہ تو میں بناوں گی جو لیم کا گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ آلریڈی میں نے بوئل کر کے فریز کیا ہوا تھا تو اس کو میں نے صبح ہی نکال کر باہر رکھ دیا تھا اور وہ ڈی فراسٹ ہو گیا تھا پلاو تو سب کو بنانا آتا ہے اس کی ریسیپی میں نے شیئر نہیں کی صرف یہی ٹیپ ہے کہ چاول جو ہے میں پہلے بوئل کر کے پانی اس میں بگو دیتی ہوں اور اس کے بعد جب چاول ایڈ کرتی ہوں ساتھ پانی جو ہے وہ میں کم ڈالتی ہوں جیسے ہوتا ہے کہ اگر ایک کپ چاول بنا رہے ہیں تو دو کپ پانی ڈالتے ہیں تو میں دو کپ پانی نہیں ڈالتی تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ڈالتی ہوں تو اس حساب سے آپ جتنے چاول بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نہ وہ کر سکتے ہیں اور چاول بہت کھلے کھلے اور موٹے موٹے سے لگتے ہیں بہت مزیدار بڑھتے ہیں آپ دیکھئے گا انڈ پر کہ کتنے اچھے چاول بنے تھے اور انڈ پر جو سفید زیرا ہوتا ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں چاول جو ہے اوون میں رکھ دیئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں دم دوں گی اور وہ ریڈی ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو رائتہ کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں تو میں اس میں مکس کرنوں گی میں نے کٹ کی ہے ٹوماٹر اور جو کیرٹ ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے صرف کیونکہ بچے پیاز نہیں پسند کرتے تو اس لئے میں نے پیاز نہیں ایڈ کیا تو یہاں پر میرے چاول ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دکھنے میں اچھے نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بنے ہیں اور گوشت بھی دیکھیں کہ بالکل کالا ابھی نہیں ہوا اس کا رنگ کافی اچھا ہے ماشاءاللہ کیونکہ جو گوشت والے چاول ہوتے ہیں وہ بوٹیاں جو ہے بلیک سی ہو جاتی ہیں لیکن آج بوٹیاں کافی اچھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو گوشت والے چاول ہوتے ہیں ان کا پیاز اگر زیادہ براؤن کریں گے تو وہ پھر بلیک ہو جائیں گی تو اس لئے پیاز زیادہ نہیں آپ نے براؤن کرنا اس کو تھوڑا سا ہی براؤن کرنا ہوتا ہے تو اس طرح بہت ہی مزیدار چاول ریڈی ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میرے چاول ہو گئے ہیں ریڈی الحمدللہ مجھے دیکھیں کہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر سارا کام حتم کرنے کے بعد میں چائے پیوں گی تو میں لے رہی ہوں گریڈ ٹی اگین میں ڈائیٹ وغیرہ نہیں کر پاتی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آگے میں نے گجریلا گاجر کا حلوہ اس طرح کی چیزیں میں کھاتی رہتی ہوں ساکھ تو ڈائیٹ میں یہ چیزیں نہیں چلتی لیکن میں کوشش کروں گے انشاءاللہ کہ ڈائیٹ پلان جو ہے وہ صحیح کروں اور تھوڑا ہیلتھی کھانا کھاؤں کیونکہ ویٹ کافی گین کر لیا ہے میں نے تو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کافی زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے تو اس کو کم بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ رہ گئی میری بیٹی کی روم جو ہے ماشاءاللہ آج تو اس کا برا حال تھا کہ اس کو بھی ارگنائز کرنا تھا کیونکہ بچے جو ہیں کافی مس کرتے رہتی ہیں اور اس کی جو وارڈروب ہے وہ تو میں خود ہی کپڑے نکالتی ہوں اور واش کر کے دوبارہ ایسے ہی در ادر رکھ دیتی ہوں اور چھوٹی کے کافی زیادہ وہ کپڑے تھے کہ جو اب اس کے ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹے ہو گئے ہیں تو میں سوٹا پھرکی آج وہ میں سارا ڈی کلیٹر کروں گی اور اس کا جو وارڈروب ہے وہ سارا کلین کر کے سیٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے کپڑے جو پھینکنے والے تھے یا چیریٹی میں دینے والے ہوتے ہیں وہ ایک میں بیگ رکھ لیتی ہوں اور اس میں ساتھ ساتھ نکال کر اس میں ڈالتی رہتی ہوں جب فل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دے دیتی ہوں یہاں پر جو چھوٹی کے کپڑے ہیں وہ میں نے ہینگر میں ڈالے ہیں اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ لیگنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی میں نے ہینگر کے ساتھ ہی لپیٹ دی ہیں تاکہ آسانی رہیم زیادہ ڈونڈنی نہ پڑے نہیں تو میرا یہ حال ہے کہ مجھے جو بھی نظر آئے وہ نکال کے پہنا دیتی ہوں آج یہ یونی فارم وغیرہ دیکھ کے جو نہ میرا دل بڑا اداس ہوا یہ میں نے اپنے بچے کے لیے کپڑے لیے تھے آج یہ یونی فارم لیا تھا کہ سکول جائے گا تو پہنے گا لیکن دیکھیں کہ سکول بند ہو گئے اور شادی کے کپڑے جو تھے وہ بھی ادھر رکھے ہوئے تھے وہ بھی دیکھیں مجھے بڑا یاد آیا کہ تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے کوئی شادی ہی نہیں ہوئی نہ ہم نے کوئی شادی کھائی ہے اس کرونا نے جو ہے نا تو سب کی مطی مار دی ہیں اور دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی حالات ہوں گے پھر امید پر دنیا قائم ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اسطہ اسطہ یہاں پر ڈریس جو فولڈ کرتے ہوئے لگیں گے ان کے ساتھ ہی میں اندر فولڈ کر دیتی ہوں تاکہ آسانی رہے بچے خود بھی نکال کر پہن سکتے ہیں اب یہ والی جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ اورگنیزیشن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اب کافی بہتر لگ رہی ہے آپ کا آگے سے یہاں پر اس سائیڈ پر چھوٹی کے کپڑے ہیں اور یہاں پر دوسری سائیڈ جو ہے یہاں پر بڑی بیٹی کے کپڑے ہیں تو یہاں پر کچھ میں نے ہینگر میں ڈال کر ہینگ کر دیئے ہیں تو اس طرح آسانی رہی جو ویسٹ وگرہ ہیں نائی ٹیم کلوٹس ہیں وہ اس طرح رکھ دیئے ہیں اور یہاں پر وارڈروپ جو تھا وہ میں نے اس کی جگہ چین کر دیا ہے بیٹ والی سائیڈ تھا تو اب اس کو چین کر کے دوسری سائیڈ پر کر دیا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی